بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں رائے ساکیم ڈجیٹل میڈیا امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویلوگ کے اندر دو تین چیزوں کے اوپر بات کریں ایک تو ریسنٹلی ایک سروے کروایا گیا شہباز حکومت کی جانب سے اس سروے کی تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا کہ اس سروے کا ریزلٹ کیا ہے کہ سب سے مقبول کون ہے پاکستان میں دوسرا اسی سروے کے ساتھ آئی ایم ایپ کی کچھ شرطیں شرائطیں ہیں وہ میں ریلیڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی مقبولیت طریقہ انصاف کی کیا ہے اور آگے جا کر کیا ہونے جا رہی ہے ساتھ ایک خبر ہے جس کو لوگ مایوب سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت ڈسکس کرنے والی بات ہے 695 ملین 695 ملین ڈالر کی شراب اور چرس وغیرہ کوسٹ گارڈ نے کراچی میں جلائی ہے رنگزیں جلانا نہیں تھا تو اور کیا کرنا تھا اس کا کیا کیا جا سکتا ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں شہباز حکومت نے ہر حکومت جو ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم اپنی مقبولیت کا ٹیسٹر لگاتی رہتی ہے وہاں میں مٹھنا کچھ کر کے ایڈیا ہوتا رہے کہ شہباز حکومت کو اور پی ٹی ایم کی حکومت کو تو سروے کروانے کی بہت ہی ضرورت تھی ان کے فیصلے ان کی موجودہ پرفارمنس تسمی نہیں نہیں کی اور عمران خان کا اٹھتا ہوا گراف تو ان لوگوں کو ضرورت سے زیادہ ضرورت تھی مطلب آپ دوسری گورنمنٹ کے دوسری پارٹیوں سے کہیں زیادہ ضرورت تھی سروے کروانے کی تو انہوں نے سروے کروایا کہ کون سی جماعت پاکستان کے اندر مقبول ہے اب سروے کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہتا ہوں اس طرح کے سروے کے اندر میں نے بہت سارے پرفارم کیا ہوئے رینڈم لی ایریاز پک کیے جاتے ہیں کہ جی لاہور کے فلاں 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 ایریاز کو دس بیس موڈل سپک کر لیا جاتے ہیں اسی طرح ہر شیئر میں سے موڈل سپک کیا جاتے ہیں کہ جی فلاں ایریاز لے لو فلاں ایریاز لے لو وہاں پر فری لانسرز بھیجت جاتے ہیں دو دو تین تین نظار روپے پر دے کی اوپر and then they check کہ جی کون سی جماعت مقبول ہے کیا پرابلمز ہیں آپ کی زندگی میں کون حل کر سکتا ہے یہ چھوٹا سا بیسک سا قویسٹینئر ہوتا ہے ایک اور یہ وربلی ٹاکنگ سے بھی یہ قویسٹینئر ساتھ ساتھ فل ہوتا جاتا ہے بعد میں اور وہ کاؤنٹ کر کے تو اس سے آئیڈیا بعد میں ہو جاتا ہے کہ سروے کا ریزروٹ کیا ہے لیکن کچھ سروے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میری ذاتی رائے ہے یہ خبر نہیں ہے یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ والا سروے جو ہے یہ سپیشل برانچ آئی بی اور ان لوگوں سے لیا ہوگا شہباز شریف صاحب نے اب اس کو کچھ بھی آپ کہہ لیے but that is what I think it is کہ انٹیلیجنس برانچ آئی بی کو اور سپیشل برانچ جو ہے ان کو انوالو کیا گیا ہوگا کہ ذرا چیک کریں اپنے تمام جو ہے معاملات ان میں دیکھیں کہ نولی کی اس ٹائم کیوں پر کتنی مقبولیت ہے پیپلز پارٹی کی کتنی مقبولیت ہے and all that میری اطلاعات یہ ہے کہ چھوٹر پرسنٹ کے تو ڈکلیڈ ہے ہمارے دوست ہیں ہم کا کریٹ ٹائم کو دینا چاہیے حسن رضا صاحب دنیا نیز میں کام کرتے ہیں حسن رضا صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی اور اس کے بعد بریک کرنے کے بعد تھوڑا سا میرے آج اس کے پر کام کی ہے کہ کون کون سے بیوروز اور کون کون سے دپارٹمنٹس ہیں جن سے یہ ریپورٹ لی گئی ہے یہ انڈیپینڈنٹ سروے تھا تو یہ اوفیشل سرکاری قسم کی ریپورٹ ہے جس کے اندر تحریکی انصاف چوہتر پرسنٹ پاپولیریٹی کا گراف ہے اس ٹائم کا اور پورے پاکستان کے اندر اچھا لولی کیلئے اس میں ایک اور چیز جس پہ میں حیران ہوں تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ڈیمیج ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو بھی with the passage of time لیکن انٹیریئر سندھ کے اندر کچھ لوگوں نے مجھے بتایا آج کہ انٹیریئر سندھ کے اندر جو سرویز ہیں اس کے اندر وہ بھی سارے کے سارے کہتے ہیں جی شہباز شریف ذمہ دار ہے مہنگائی کا اور اس میں نیرمیٹ کا ذرداری سب کا کوئی لینا جانا تب خوبصورتی دیکھئے ذرداری سب کی پولٹکس کی اپنا کام بھی نکال لیا اپنے بیٹے کو انٹرنیشنی لانچ بھی کر لیا اور فورنڈ منسٹر بھی بنا لیا تمام معاملات حل بھی کر لیئے پچھ بھی دے دی ہے کہ جہاں پر بلاولہ پولٹکس پر پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں اندر فیوچر سندھ کی گورنمنٹ بھی اپنی محفوظ رکھی ہوئی گئے ایمکیم کے ساتھ بھی معاملات تاہ کر لی گئے جماعت اسلامی انہوں بھی انہوں نے کدھرے انڈجسٹ کر لینا میر تھے سب کے ساتھ بنا کر اور دیمج جو تھا سارے کا سارا وہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کمیچروں کا کیا ہے ڈیمج ڈیمج نون لی کا مسلم لیگ نون کا اور ایک چیز کے اوپر میں فرام ڈے ون کائل ہوں کہ ووٹر نون لی کا ووٹ کرتا ہے نواز شریف کے نام کے اوپر اب اس کے بعد سیکنڈ ٹیر میں آکے ووٹر ووٹ کرے گا یا کرتا ہے یا کٹھا کھڑا ہوتا ہے وہ مریم نواز کے نام پر ہوتا ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب ان دونوں باپ بیٹے کے اوپر نام کے اوپر نون لی کا ووٹری کٹھا نہیں ہوتا کھڑا نہیں ہوتا اور اسی پاپولیریٹی کے گراپ کا ذرا نیچے کیسے آیا ہے وہ ذرا امیاجن کیجئے کہ عمران خان حکومت سے نکلتا ہے تو ہر شہر کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے جلوس کرتا ہے حکومت سے نکلنے کے بعد یہ بڑی بات جو ہے ناظرین کی نورٹ کرنے والی ہے کہ حکومت بھی ہوتے تو اب الزام لگا سکتے ہیں پٹواری کٹھے کر لے سرکاری عملا کٹھا کر لے سرکاری سکولوں کی کٹھے کر لیے عمران خان گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد جلسے جلوس کرتا رہا اور پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے جلسے جلوس کرتا رہا مریم بی بھی واپس آئیں مریم بی بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں تو مارکیاں شادی حال جس کی کپیسٹی پندرہ سو دوزار اپنڈرہ سو دوزار ہوتی ہے ایمریت کپیسٹی یہی ہوتی ہے شادی آلوگی تو وہاں پر کر رہی ہیں کئی ورکر کنونچن کا نام دیتی ہیں کئی کہتی ہیں یہ سوشل میڈیا کنونچن تھا ان کے لوگوں سے بات رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا کی فوٹوز آپ دیکھیں تو اس میں سارے بزرگ جو ہیں وہ بیٹے ہوتے ہیں بہرحال اس طرح کے معاملات ہیں اور اب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا what next آئی ایف کی شرطیں شرائطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ تقریباً پونے آٹھ روپے آپ نے مجلی کی قیمت پر یونٹ بڑھا دی اس کے اوپر عمل درامت کا سٹارٹ ہو گیا فیزز میں ہوگا ریلیف اس کو میں کیا کھوں مطبع جب مت مارنی ہے تو ریلیف کس قسم کا فیزز میں ہوگا تین فیزز کے اندر بڑھائیں گے اس کی قیمت اور نومبر دوزارت تئیس تک موجودہ کو متقریباً آٹھ روپے مجلی کا ایک یونٹ مہنگا کر دیں گے آپ کر میں لیے یہ کمرشن نہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان کی جو تھی وہ تھی ایکری کلچر ذراعت زمیدار کارٹن پیڈیوز کرتا تھا ویڈ پیڈیوز کرتا تھا چاول پیڈیوز کرتا تھا تینوں چیزوں کی بہترین ایکسپورٹ تھی دو کہ کارٹن کی ایکسپورٹ کے میں ہمیشہ خلاف رہا کیونکہ ہمارے پاس منفیکچرنگ کے یونٹس بہت اچھے اچھے تھے یہاں پر ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ٹیکسٹائل کی گروپ تھے جہاں پر آپ کی ساری کارٹن استعمال ہونی چاہیے تھے اور اسے کپڑا بن کر سل کر آگے باہر جانا چاہیے جس سے ریونیو زیادہ آ سکتا تھا لیکن ہم وہی کارٹن چائنہ کو بیچتے رہے پھر چائنہ سے واپس خریدتے رہے اس طرح کر کے ہم روہ کارٹن بھی بیچتے رہے جو بڑا ظلم کی ہے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کہ روہ کارٹن بیچ دی اور پھر اس کے بعد واپس خرید دی اور پھر وہ انڈسٹری میں ہماری یوز ہوتی رہی ہے بہرحال اس کے اوپر بھی آپ کی اگری کلچر جو بیک مون آف آف کنٹری تھی محشت کی بیک مون تھی آپ کے ملک کی آپ نے اس کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا کہ آپ نے ان کی سبسیڈی بھی ختم کر دی میں رفلی راکھو گاؤں تھا میں رفلی کیلکولیٹ کر رہا تھا تو سوہ لاکھ روپے کے قریب اگر آپ ٹھیک اچھکر ڈالیں سوہ لاکھ روپے کے قریب آپ کو پر ایک اڑکو کواسٹ آ رہی اس ٹائم میں کسی بھی فصل دی ایوریج فصل کی چاول گندوم کپاس ایوریج آ رہی ہے اور سیل جو ہے وہ 95000 روپے مطلب زمیدار جن کی زمین اپنی ہے وہ بھی 30-35000 روپے لاؤس میں جا رہا ہے اس ٹائم کے اوپر اب آگے بیجلی کا بل بیجلی کے بل کے اوپر سبسیڈی ختم کر دی 50-60 روپے بچے گا تو اس کے اوپر بھی آئی اپنی شرطی کیا وہ سبسیڈی ختم کریں ذرات کے اوپر اگریکلچر کے اوپر تو شہباز گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی گوہرڈ دے دیا یہ کیلی ہم سبسیڈی ختم کر دی اس سبسیڈی ختم کرنے کے بعد زمیدارہ کے اوپر ایک نئی ویو ایک نیا بوجھ آئے گا ایک نیا بہنگائی کا بوجھ اس طرح کا آئے گا کہ پہلے جو شاید زمیدارہ کر بھی رہے تھے اللہ کبھی نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے but in days to come آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی آباد زمینیں بنجر ہو جائیں گے جب ایک کسان آفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ زمیدارہ کیا کرے گا فصل کاشت کیا کرے گا آپ کے لئے میرے لیے پروڈیوز کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا زمین پڑی رہے گا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میرے ایڈیا کے اردگرد کے لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے سو اکڑ کی دو سو اکڑ کی یا پچاس اکڑ جلے دس اکڑ کی زمیدارہ کرتے تھے تو اس سال وہ پانچ اکڑ پر آگئے ٹھکا اتنا اوپر چلا گیا اس کی وجہ یہ کہ مہنگائی اتنی ہے جن زمیداروں کی زمین ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے وہ خرچیں نہیں پورے ہو رہے تھے تمہیں اس لئے ٹھکے پہ دیئے اور ٹھکا اتنا اس سے نیچے نہیں دیں گے سو ان کے ان شوٹ یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کا زراعت یوں ڈپ مارے گا یوں نیچے اس طرح لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہوں گے گندوں سے بہت پیسے کمائے چابنوں سے لیکن اگلے سال لگ بتا آپ کو جائے گا کہ جب پروڈکشن نہیں ہوگی زمیداروں نے کاشت نہیں کی اور پھر آپ کو یہ سارا کچھ امپورٹ کرنا پڑے گا امپورٹ آپ کر نہیں سکتے آپ کے بس ہے یہ کچھ نہیں پڑھ لی کہا کے نہیں آپ کے سو شہباز شریف صاحب کو سلیوٹ مارا کریں جب بھی آپ کے سامنے ان کی فوٹو آئے تو یوں کر کے سلیوٹ مارا کریں کہ شہباز صاحب تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ وہ میرے چھوٹے بھائی سلمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی شہباز شریف کی فوٹو آتی ہے اور موجودہ حالات سامنے آتی ہیں تو مجھے ایک ہی چیز زیادہ آتی ہے شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ تو انجی علاہ تو ہے پہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ کی پرواز سے بہت زمانہ جل رہے کیونکہ آپ بہت بریلینٹ پرفارم کر رہے ہیں ملک کا بڑا گھر کرنے میں اور یہی ریپورٹیں ہیں ماشاءاللہ آپ تک پہنچنا بھی سٹارٹ ہوگی جانگے بھائی جان حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کل کوئی الیکشن میں جا سکیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے ہر ممکنہ حد تک بھاگیں گے اگے اگے ہوں گے کپڑے لاکھ نسند گے ڈنگا لیکھ نسند گے بٹڈنگا چھڑ گے نسند گے بٹ الیکشن کی طرف نہیں دائیں گے انیویز انڈ کے اندر ایک خبر ہے اس کے اوپر سابقہ وزیراعظم پاکستان کلانی صاحب کے سامزادے نے ایک کومنٹ کیا ہوا تھا تو میں کی نظر سے کوئی خبر گزری کہ کل کوسٹل گارڈز نے 695 ملین ڈالر کی چرز اس میں مجھے ڈیٹیل بتا دوں کہ ان لوگوں نے جلایا کیا کیا یہ ڈرنگز پکڑتے رہتے ہیں جو سمگل ہونے والے ہوتے ہیں پھر ان کو جلاتے ہیں اکٹھا کر کے کچھ بانٹی جاتی ہے یارہ دوستوں میں وہاں سے چیزیں ہیں اور کچھ جلا دی جاتی ہے جو جلایا گیا ہے میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں اور اس کی کوسٹ ہے 695 ملین ڈالر ذرا امیجن کیجئے کہ آپ کو جو کرس کی پہلی قسط ملنی آئیے میں سے وہ 1 ملین ڈالر کی قریب ہے اور یہاں پر 695 ملین ڈالر تقریباً 700 ملین ڈالر کے آپ نے ڈرنگز بیچ دیں ان کا کیا کیا جا سکتا تھا میں وہ بھی بتاتا ہوں کیسے پیسے کمائے جا سکتے تھے بارہ تفصیل یہ ہے کہ 695 ملین ڈالر جو ڈرنگز جلائے گئے ہیں ان میں سے 10,000 کلو کی قریب چرز تھی 135 کلو ہیرون تھی 52 کلو کرسٹل تھا 205 کلو اوپیم تھا 12 کلو آئے جو آئیس کو نشایا وہ تھا 216 شراب کی بوتلی تھی اور یہ تمام شراب کی بوتلی ایمپورٹر بتائی جاتی ہے یہ بھی بہت کم میں جو ڈرنگز جلائے ہوگا بہت سارا چیزیں رائٹ لیفٹ ہو گئی ہوں گی that is how this country works خیر بچھوڑے میں اس پیٹیر بنی جاتا اب کی 695 ملین ڈالر اس کی کسٹ بنتی ہے کیمہ جو تھی 695 ملین ڈالر ہو گیا سکتا تھا اس کا کہ بہت سارے ممالکیں جہاں پر یہ ڈرگز کی اجازت ہے اب اجازت ہے آپ یہی شراب دمئی میں ملتی ہے یہ دمئی میں باقاعدہ ملتی ہے آپ دمئی بھیج کر بیچ دیتے ہیں وہاں پر 2116 بہت لیتی آپ کے لانچے دو روز آرہی جاری ہوتی وہاں پر بیچ دیتے ہیں آپ یار ایمبیسیز کو بیچ دیتے ہیں ایمبیسیز کو دیتے ہیں یہ میرا ایمی آئیڈیا ہے مطلب ہو سکتا ہے یہ قانونی طور پر یا کچھ جس کے اوپر قدغنز ہو لیکن آپ اس کو کسی نہ کسی طرح یوز کر سکتے تھے کینیڈا میں ایتن چرس کی اجازت ہے امریکم بھی کم اجازت ہے آپ یہ دس ہزار کیجی ملیونز آف پاؤنڈز کی تھی آپ وہاں پر ایکسپورٹ کر سکتے تھے کسی بھی طرح سے اس پر اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے اس کی اوپر قانونی طریقہ کاروزہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر اجازت دیں گے ایکسپورٹ کر کے آپ پیسے کم آ سکتے تھے کانونی طریقہ کر کے اس میں کانونی ریکارٹنگ ہے ان کے اوپر کام کیا جانا چاہیے اور اس کو جو آپ اس طرح ضائع کرتے ہیں جلا کر and everything this is not the right way جو چیز پہنچ گئی ہے یہاں پر اس کا کوئی نوع کی طریقہ کاروزہ بنائے ہیں پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں اپنے ملک میں نہ کنزیوم ہونے دیں لانت ہے بچیں اس سے جتنا ہو سکتا ہے لیکن باہر بھیج کر اس کو کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا اور شراب تو i think وہ تو ambassies جو آپ کی ہیں پاکستان کے ساریوں جو non muslim جو کنزیوم کرتے ہیں آپ ان کے permit جو ہیں آپ ان کے through ان تک پہنچا سکتے ہیں ویسے بھی تو آپ کے ملک میں شراب ملتی ہیں جو christian ہیں اور ambassiders ہیں ڈیپلومیٹس ہیں ان تمام لوگ کو کوٹا ہے تو آپ اس کوٹے میں یہ اکیس سو سولہ باتلے شراب کی جو تھی ان تک جانے جاتے ہیں اور پچھے پیسے کماتے ہیں ان سے اور وہ ریویو میں آپ ڈالتے ہیں مہرحال یہ اکیس سولہ توڑی نہیں ہے میں امشور کہ یہ اکیس سہار سولہ جو ہیں وہ کنزیوم پی ہی ہوں گی وہ دویا نو دوست میں برٹی گی ہوں گی ہے پڑی گئے تو انداز بہتلا مگا لے رہا سکتا یہاں کنٹری بہتلا مگا لے رہا سکتا بہتلا مگا لے رہا سکتا کہ اس کو کنزیوم کیا جانا چاہیے مطلب اس کو استعمال کیا جانا چاہیے پیسے کمائے جانے چاہیے چھے سو پچانوے ملیون ڈالر is a lot of money which we just wasted by burning it all اپنا بہت سرا خیال رکھا کریں دعا میں یاد رکھا کریں پاکستان کو دعا میں یاد رکھا کریں بدکسمتی سے کنا پڑ رہا ہے کہ آئندہ حالات چند دن جو ہیں وہ بہت ہی مشکل آ رہے ہیں بہت ہی مشکل آ رہے ہیں بس اللہ پاکی اس ملک کی مدد کریں اور پاکستانیوں کی مدد کریں ورنہ آپ لہور میں اردگرد سے لہور سے باہر چھوٹے شہروں میں دیاتوں میں جا کر نکلیں زندگی کتنی مشکل ہوئی پڑی ہے یہ ہے نو آئیٹ لیں دعا میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ